وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے وہ اللہ کے عرش میں جگہ پائے گا کتنے خوش قسمت میرے پیارے بچوں یہ سفید بال آنے سے پہلے پہلے کچھ کر لو جب یہ عمر آ جاتی ہے تو ہر بندہ تصویر پکڑ لیتا ہے اب تو کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے نا یہ جو نوجوانی کی عبادت اللہ کو اتنی بسند ہے اتنی بسند ہے اتنی بسند ہے اللہ اس کو اپنے عشق کے سائے میں جگہ دیتے ہیں قیامت کے دنے عبادت سے کیا مراد ہے مسلحے پہ کھڑے روکے ہیں وہ بھی ہیں نوافل بھی پڑھو تحجد بھی پڑھو عوابین بھی پڑھو خرائص تو پڑھنے ہی پڑھنے لیکن اصل میں عبادت عبدیت کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبدیت میں آجو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھنا یہ ہے عبادت سب سے بڑی عبادت تو ہے یہ فرائض کے بعد کہ کسی گناہ کا موقع ملے اور اس گناہ کو اللہ کی خاطر چھوڑ دو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت اور یہ نوجوانی میں مشکل بھی بہت ہوتا ہے کیونکہ نوجوانی کے اندر جذبات ہوتے ہیں نوجوانی کے اندر اندر ایک ہارمون چینجز ہو رہے ہوتے ہیں نوجوانی کے اندر انسان کی جنسی خواہشات بھی پوری بھرپور طریقے سے پروان چڑھی ہوتی ہیں پھر جیسا محول ہے بہت چیلنجنگ محول ہے ہم لوگ بہت ایک مشکل وقت میں ہیں ایک بہت چیلنجنگ محول ہے لیکن کوئی اس نوجوان خاص طور پر سب لوگ اس کے اندر اپنی نظر کو جھکا لیں گے تو اللہ کے ہاں جو مرتبہ ملے گا میرے بچوں شاید ساری ساری رات تحجد پڑھنے سے بھی نہیں ملے اللہ تعالی آنے کیونکہ جتنا مشکل چیلنج ہوتا ہے اللہ تعالی کے ہاں عذر بھی اپنے ہیں اور دوسری بات ایسے لوگ آج دنیا میں نایاب ہو چکے ہیں اور ایک سمپل بزنس کا پرنسپل ہے سپلائی ڈیمانڈ کا کہ جس کی سپلائی جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو سپلائی کم ہو اس کی پرائیز بڑھی آتی ہے سمپل ایک پرنسپل ہے اللہ تعالی تو چاہتے ہیں میرے سارے بندے تقوی والے بن جائیں اللہ کو تو ڈیمانڈ ہے کہ ہر بندہ تقوی والا بن جائے تقوی کا مطلب یہی ہے پوری کی پوری اللہ کی اطاعت پوری پوری سوفیس نظر بھی چک جائے زبان بھی رک جائے شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے پوری کی پوری اللہ تعالی کی اطاعت یہ تقوی ہے اور بندے ایسے ہیں نہیں تو جو بندہ ان حالات کے اندر تقوی والا بنے گا سپلائے کم ہو گئی نا ڈیمانڈ اتنی ہے تو اس بندے کی قیمت ایسی ہی اللہ لگائیں گے کہ پھر تو وہ قیامت کے دن ہی پتا چلے گا کہ اس کی قیمت ہے کیا لگی کیا اور خاص طور پر اس میں نوجوانی ہو جوان بچے میرے بچے ہو یا بچیاں نوجوانی میں جو تقوی والا بنے گا اللہ تعالی کو اتنا پیار آتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن کو اکرام کے طور پر بلائیں گے اور اپنے آش کے سائے میں جگہ دیں گے جہاں کوئی اور سائے نہیں ہوگا سوائے اسے ایک سائے کے